بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز پوائنٹ سیونٹی ایٹ میں کیسے سر عزیز جو مایکرو فیننس بینک کی طرف سے سیللی لون آپ کس طرح دے سکتے ہیں آپ ملازمت پیشہ ہیں اور اپنی سیللی کے اوپر لون لینا چاہ رہے ہیں اپنی گھروں ضروریات کے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے علاج مالجے کے لیے یا گھر کی کسی اور ضرورت کے لیے آپ اپنی سیللی کے اوپر لون لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بہت تیز پروسس کے ساتھ یو مایکرو فیننس بینک لون فرام کرتا ہے تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لون ہے جو آپ کو سیللی کو اپر دیا جائے گا یہ ساڑھے تین لاکھ رپے تک یہ لون پروائیڈ کرتے ہیں ساڑھے تین لاکھ تک یہ آپ کو لون دے سکتے ہیں چھوٹی گھر کی ضروریات کے لیے جو سیللی کو اپر آپ کو دیا جائے گا اور گورنمنٹ ملازم اس میں اپلائی کر سکتا ہے نیم سرکاری ادارے کا ملازمی بھی اس میں اپلائی کر سکتا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو ملازم ہے وہ اس لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس لون کے لیے اہل ہیں نمبر تین اس میں ہیلت اینڈ لائف انشورنس جو ہے وہ بھی وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے اس کے ساتھ کریڈٹ انشورنس بھی آپ کو وہ کریں گے اب خدا رہ خاصتہ آپ دورانے کرزے کے دوران جب آپ نے کرزہ لے لیا ہے تو اس کی کسٹیں آپ ادا کریں تو اس کے دریان آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسحیب ہو جاتا ہے آپ کوئی مستقل معذوری ہو جاتی ہے یا آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کی لائف انشورنس بھی یہ ساتھ کرتے ہیں اور بقیہ جو یہ پیمٹ ہوتی ہے جو آپ کے اونٹسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ انشورنس والے ادا کرتے ہیں خدا رہ خاصتہ اگر ایسی کی صورتحال ہو اور اس میں جو ٹائم انہوں نے دیا یعنی سیٹھے تین لاکھ ربے کے لیے انہوں نے ساٹھ ماہ کا ٹائم دیا ہے یعنی پانچ سال کا انہوں نے اس کرزے کے اوپر ٹائم دیا ہے کہ پانچ سال تک آپ یہ کرزہ لے کر واپس کر سکتے ہیں پانچ سال کی مہانہ اقصاد کے ساتھ آپ یہ کرزہ واپس کر سکتے ہیں تو بڑا جو ہے جو پیریڈ ہے وہ بہت اچھا دیا ہے اور اس کے اوپر آپ آسانی سے اپنا کرزہ واپس کر سکتے ہیں اب اس کے لئے کاغذات کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کے پاس اصل آئی ڈی کارڈ ہو لازمی طور پر اور وہ زیادہ المیاد اکس پیری نہ ہو آپ کسی بینک یا مالیاتی ادارے کے پہلے ڈیفالٹر نہ ہو اور اصل شرکتی کارڈ کے ساتھ آپ ایک ادت پاسپورٹ سائز کی فوٹو بھی لے کے جائیں گے اور اگر آپ سرکاری ملازم ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے ملازم ہے تو سیلی سلپ لے جائیں گے اور سیلی سلپ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا متبادل آپ بینک سٹیٹمنٹ لے کے جائے سکتے ہیں کہ یہ میری سیلی ہر مہینے اس اکاؤنڈ میں آتی ہے اور اتنی آتی ہے تو اس کے اوپر وہ آپ کو لون پروائیڈ کریں گے بہت کم کاغذات مانگے ہیں بہت اچھا پیریٹ دیا ہے کارڈ واپسی کرنے کا اور چھوٹی بڑی ضرورات پورا کرنے کے لئے ساڑھے تین لاکھ رپے کی ایک ہینڈسوم اماؤنٹ کو یو مایکرو فینانس میں آپ کو دے رہا ہے مناسب مارک اپ کے ساتھ آپ نے اگر اس میں اپلائی کرنا ہو تو میں نے ڈسکرپشن میں ان کے ہلپ لین نمبر دے دیا ہے وہاں جا کر آپ ان سے مزید معلومات لے سکتے ہیں اور سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کی اڑھ گیرد یو مایکرو فینانس بینک کی جو ہے وہ برانچ کو وزٹ کریں برانچ وزٹ کر کے وہاں سے آپ معلومات لیں وہاں سے آپ کو فریش اور مسترد معلومات فرام کی جائیں گی انشاءاللہ اگلی معلوماتی ویڈیو ساتھ پھر آزر ہوں گا تب تک یا رہا